جنگی ہو یا پھر کوئی انہ کام سمارٹ ورک سے کام آسان ہی نہیں بلکہ بہتر ہو جاتا ہے کسی طرح کھیتی کسانی میں بھی ستیگ یوجنہ سے سمارٹ ورکر پیداوار کو بڑھائے جا سکتا ہے اس کے لئے آدھونک پدھتی کا سہارا بھی لیا جاتا ہے یہاں ہم آپ کو ایک ایسی آدھونک پدھتی کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کا نام ہے ٹپک بند پدھتی اس پدھتی کے استعمال سے کسان اپنے پیداوار کو دو سے تین گناہ زیادہ تک بڑھا سکتے ہیں اس پدھتی کا اپیوک کر مدیپردیس کے ریوہ جلے کے کسانوں کی آئے میں بھی دو سے تین گناہ زیادہ کا اضافہ ہو رہا ہے کٹھولیا کرسیانو سندھان کے اندر سے جڑے کرسی ویگیانک تی کے سنگھ بتاتے ہیں کہ آدھونک کسانی میں ڈریپی ایریگیشن بہت لابدہ ایک پدھتی ہے یہ سیچائی کی وہ ویدھی ہے جس میں پانی کی تھوڑی تھوڑی ماترہ میں کم انترال پر پلاسٹک کی نلیوں کے دوارہ سیدھا پودھوں کی جڑوں پر بوند بوند کر کے ٹپکایا جاتا ہے اس کاری کے لیے والو پائی نلیوں میں ایمیٹر اور کا نیٹورک لگانا پڑتا ہے اسے ٹپک سچائی یا بوند بوند سچائی بھی کہتے ہیں کرسی ویگیانک تی کے سنگھ نے بتایا کہ جیسے کسی بھی ویگتی کو بیلنس ڈائیٹ دے کر تندرست اور بیلنس ڈائیٹ کے آوشکتہ ہوتی ہے آوشکتہ سے ادھیک خاد اور پانی سے بھی فصلے خراب ہوتی ہیں لیکن یہ بھی جروری ہے کہ سمیں سمیں پر فصلوں کو پریابت ماترہ میں پانی ملتے رہنا چاہیے ایسے میں ٹپک بوند پدھتی کا سہارا لیا جا سکتا ہے اس پدھتی کے مادہم سے جن پودھوں کو کسان جتنے پانی کے آوشکتہ ہوتی ہے اتنا ہی پانی سچائی کے لیے دیا جاتا ہے بوند بوند پانی سے فصل دو سے تین گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اس سے کسانوں کی اچھی کمائی بھی ہو رہی ہے کرسیف اگیانک ٹکے سنگھ نے بتایا کہ ماترہ پردیس کے ریوہ جلے میں ایسے کئی کسان ہیں جنہوں نے اس پدھتی کا اپیوک کر آج خود کو ایک سفل کسان بنا لیا ہے اور ان کی سالانہ کمائی اب دس لاکھ یا اس سے بھی ادھیک ہو رہی ہے ان میں سے ایک کسان ریوہ جلے کے برے ہی گاؤں کے سلیل گوتم بھی ہیں آپ کا جیسے امرود میں ٹپک سچائے ڈریپ اور فٹیگیشن دونوں کے ایک ساتھ فٹلائجیشن بھی دیا جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں بود بود سچائے آپ سمجھتے ہیں جیسے آپ کو بیلنس دائیٹ دیا جا واتر آپ کو پانی اگر دیا جا تو آپ کو جہاں پر آپ کو پندر لٹر پانی کی ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ دی رہے ہیں کتنا سولیٹر پانی پھلڈ ایریگیشن یہ ہوتا ہے پھلڈ ایریگیشن جب آپ دیں گے تو پھلڈ ایریگیشن میں پانی کی ماترہ جھڑا جاتا ہے جس سے پلانٹ کو پانی ایکسیج مل گیا تو اس کا پورکشن پروہاریت ہوتا ہے تو اگر ڈریپ کی مادھیم سے ڈریپ کی مادھیم سے اگر بود بود سچائے جیسے ایک پودھے کو جو آپ کا 8 سال کا 7 سال کا پودھا ہے اس کو پانی کی ضرورت کتنا ہوگی جیسے ایک پودھا آپ کا ہے 7 سال 8 سال کا ہے ایک دن میں کم سکرم 6 لٹر سات جیسے پانی کی ہو سکتا ڈریپ کی مادھیم سے 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 جائے گا تو کہیں کہیں وہ ڈشتر کریں گے اب بیلنس ڈائیٹ آپ پہ ہی سجھے اگر آپ کو ملے تو نیچرل ہے کہ آپ کا کنوپی ڈبلیم مین فروٹ ڈبلیم مین سب ترہ ترہ سے اچھے سے ہوگا تو ایسے ہی ڈریپ کا ڈریپ کا بہت 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 7 سال کا 6 سال کا پودھا ہے تو اس کو ہم 7 لٹر 8 لٹر پر ڈی ہم لوگ کا جو ریسرچ کرتا ہے اس کے حساب سے اس کو پانی بھی آفشتہ ہوتی ہے اپنا ڈیریگیسن کر لیے تو بہت زیادہ پانی آپ کو بھی آتا ہے اس سے ویلٹ ہونے کے بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں ویلٹ کو آؤ ویلٹ کو پرابلم آتی ہے پانی گیارہ دینے سے ویلٹ کار بھی سمجھ سے آتا ہے اس لیے ڈریپ پردھتی کیا سب سے جراؤکی ہوگا پانی کا پرائسز بھی ہے اس کے سیٹیز اس کو گھونتے ہیں یہاں پر بہت زیادہ ہے تو پانی اگر ڈریپ کے مادھیم سے بھی آیا تو وہ پوڑھوں کے پادن کے سب سے بینیفیٹ ہے ٹپک پدھت میں سر ایک اکر میں کم سے کم دس سے پندرہ ہزار روپے کا کاشٹلی کھر جاتا ہے مارا کھیتی سر اس میں پائپ بچھتی ہے اس میں پورے جی جی پائپ ہر جگہ پینڈ کے کنارے کنارے ملچنگ کے نیچے پائپ جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے سب سے بڑا بینیفیٹ اس کے ہیں کم پانی میں آپ زیادہ منافع لے سکیں بودھ بودھ پانی جاتا ہے اس میں سیدھے جڑ کے پاس جاتا ہے سسٹم ہے سر یہ بودھ بودھ اس میں پانی جاتا ہے